بارڈر ملے گا وہاں بارڈر کے آپ جب لائن کروس کریں گے وہاں فیول کے حالات دیکھیں کیا ہم لوگ انہیں بچتر سالوں میں یہ بارڈر پہ ٹانگیں اٹھانے کے علاوہ کیا ہم لوگ انڈیا کو آئی ٹی میں بیٹ کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ انڈیا کو جڈری شریح میں بیٹ کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ انفرمیشن آئی ٹی ٹکنولوجی میں بیٹ کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ ان کو کسی بھی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں آج سیڈلی پاکستان کے اندر اوپن مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ تھری ہنڈرڈ کروس کر گیا ہے پیٹرول پرائس کی اگر میں آپ سے بات کروں تو اکھٹے بیس روپے بڑھائے گئے ہیں دو سو اکانوے پہ چلا گیا ہے دو سو ستر کے بعد یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے سر یہ پاکستانی سائیڈ میں جا رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جو سفید پوش طبقہ تھا نا وہ تو ہو گیا ختم اور جو رہ گئے تھے نا غریب وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اب اس ملک میں دو چیزیں رہ گئے ہیں پہلے ہوتا تھا ایک غریب ایک میڈل کلاس اور ایک امیر اب میڈل کلاس تو گیا اوڈر اب سینٹر میں بچا ہے ایک غریب اور ایک امیر صرف دو چیزیں بچی گئے ہیں اور غریب تو آپ کے سامنے حالات جو ملکی چل رہے ہیں موشیت کے جو حالات چل رہے ہیں اور ہماری گوروت کے جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں ان قریب انشاءاللہ یہ جو غریب ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گے یہ ہماری گورنمنٹ کی فرس پریورٹی ہے کہ ہم لوگ غریب کو جتنا جلدی ہو سکے ہم ختم کرتے ہیں نائید آزم نے جو پاکستان بنایا تھا کیا اس کی بھی یہی پریورٹی تھی جو آج نائید آزم نے جو پاکستان بنایا تھا ہمیں وہ تو ملا ہی نہیں ہے وہ تو نائنٹی فورٹی سیمن میں ختم ہو ہم نے چندریان تھری مون مشن کر کے دیا ہم نے باجوں کے ساتھ ازادی بنائی ہے ہماری پریورٹی باجوں سے آگے ہی نہیں نکل پاری پچھتر سال میں کیا یہ ملک باجہ بن کے رہ گیا ہے یا اس کو بجانے والا بھی کوئی سا ہی نہیں اگر بھارت کی میں آپ سے بات کروں تو کتنا آگے نکل گیا ہے مطلب دوڑ میں کوئی نظر بھی آ رہا ہے یا اب ہماری دوڑ ہی نہیں وہ جس دوڑ میں وہ سوپر پاور کی دوڑ میں وہ شامل ہے ہم کس سوپر پاور کی دوڑ میں شامل ہیں ہمیں ابھی آج تک ہمیں انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں پچھتر سال چاہیے آج کے ٹائم کے مطابق ان کو بیٹ کرنے کے لیے ہمیں اور مزید پچھتر سال چاہیے آج ہم لیاسٹ ٹائم قومی اسمبلی میں خواجہ سادر اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں ریلوے کو چلانے کے لیے چالیس سال چاہیے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے کہتا ہے جی میں تو وزیر آدم صاحب سے پیسے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں کہ خدارہ تھوڑے سے پیسے دے دیں یہ حاظتہ ہو گیا اتنی قیمتی جانوں کا جو زیاہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ دار ہی ہوتی ہے گریب سے لے کے امیر تک سب کو آپ نے قانون اور حکم رہا اور اس ملک میں آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کی ایسی درجییں اڑی پڑی ہیں کہ میں پاکستان کا اللہ پڑتا ہوں اور جہاں تک مجھے پتا ہے میری نراکس رہے کہ مطابق جتنا سخت قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے اور سب سے زیادہ قانون توڑنے والے ہی پاکستانی ہیں جتنے سخت قونی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں اور سب سے زیادہ اس کو توڑنے والے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ہیں میرا نہیں خیال کے گریم تو سر کے اوپر ہیلمن لے کے جا رہا ہے کیا آیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو بندہ اتنی تنی بڑی گھاڑیاں میں جا رہا ہے گریب کے پاس تو دو سور پر آپ ڈرول ڈالوانے کے پیسے نہیں ہیں سر پر حکمران یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھارت میں غربت بہت زیادہ ہے بھارت میں غریبی ہے دس منٹ کے لیے بورڈر کھول دو بتا کے رکھ دیں گے کہ پاکستانی ہیں مطلب یہ تقریروں میں جب یہ جملے استعمال ہوتے ہیں اور خوب تالیاں بجری ہوتی ہیں تو اس ٹائم مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کر جائیں گے تو ان کے پاس تو کوئی بیانیہ نہیں رہے گا جب ایک ملک ترقی کر گیا تو ان کے پاس ان کو صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ مطلب ہے صرف کہتے ہیں چاند پہ جانے کی کیا ضرورت تھی زمین سے نظر آ جاتا ہے ایسی اتنا پیسہ لگایا ہے چاند پہ گئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جب غریب ختم ہو جائیں گے تو یہ زمین تو شرافیہ کی ہے نا تو ان کے لیے تو یہاں پہ جنت ہے جب غریب نہیں ہوگا امیر رہ جائے گا تو اس کو چاند پہ واقعی جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے لیے زمین ہی کافی ہے غریب تو ہوگا نہیں نرندر موڈی جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ لویل ہے جی بلکل وہ لویل ہے کیونکہ میں دیکھیں میں کسی پارٹی کو اپیشیٹ نہیں کروں گا میں کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں میرا نظریہ جو ہوگا میرا اپنا ازادانہ رہی ہے اور جو ہماری حکومت پاکستان اور گورنمنٹ پاکستان کا جو لوگ کے اندر ہے کہ آپ کو ازادیہ حق ازادیہ رائے کا حق ہونا چاہیے اور جو بات ہوگی وہ فیر اینڈ فیکٹ کے اوپر ہوگی کہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ بات کی ڈالر کی آپ نے میرے ساتھ بات کی فیول کی تو آیا کہ آپ چلے اگر موڈی اپنی عوام کے ساتھ لویل نہیں ہے تو ان کی اکنومی اتنی بیٹ کیسے کر رہی ہے دنیا کی تیسری بڑی اکنومی بننے جا رہا ہے اگر موڈی صاحب اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لویل نہیں ہیں تو جناب ان کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لے الیکٹری کارز ہر یہاں پہ یقین کریں لوگ سائیکلوں پہ آ رہے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں وہاں پہ الیکٹری کار کمپنی آ جا کے اپنے پلانٹس لگا رہی ہیں الیکٹری کارز وہاں پہ مطلب بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں بلکل اسی طرح ہم لوگ ان کو کسی بھی چیز میں بیٹ نہیں کر سکتے یہ حقیقت اور فیر فیکٹ ہے لیکن ہم لوگ نیک خواہشات نیک تمنہ ہیں اپنے ملک سے ساتھ کر سکتے اور ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جس سپیڈ سے بھارت ترقی کر رہے ہیں آپ آنے والے ٹائموں سے سوپر پاور بنتا دیکھ رہے ہیں جی بلکل ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے ہمیں سب سے پہلے اگر آپ نے پوری دنیا کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ضروری ہے آپ کو چاہیے آپ اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھائیں اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے آپ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے کوئی لارس میسیج دینا چاہیں گے لارس میسیج بلکل دینا چاہوں گا گورنمنٹ او پاکستان کو یہ میرا میسیج ہے کہ عام لوگوں تک یہ رسائی دی جائے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے ہمارے لوگوں کو بلکل پتا نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے آپ کو بلکل آپ کو اپنے نیچے والے طبقے سے لے کے اوپر والے طبقے کو ہر انسان کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگ کس طرح یہاں پہ ایکسپورٹ کریں گے